ہمارے پاس اس کو پر ایک پورا تجزیہ اور تحلیل ہے کوفہ کے متعلق تفصیل سے اس کو پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقیدہ مستقل میں نے بعض پی ایج ڈی کے تھیسز دیکھیں جو کوفہ شہر کے متعلق لکھے گئے ہیں کیونکہ اس کے ایک تاریخ ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے اس کو اپنا مرکز بنایا وہاں پہ حکومت کی ان لوگوں کا مزاج گیا تھا خود نحج البلاغہ کے اندر ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام کوفیوں سے بہت ناراض رہتے تھے بہت سارے جملے ہیں حضرت کے تو امام حسین علیہ السلام کو تمام بزرگان جو تھے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ وفا نہیں کرتے اور موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ان کے اندر ہے لیکن ایک بڑی تعداد ان میں سے ایسی رہی کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا ان میں نسلوں کا رہا ہے آپ اگر جنگ جمل کی تاریخ پڑھیں تو جنگ جمل میں سب سے زیادہ تعداد جو ایک بڑی تعداد آئی تھی وہ کوفہ سے آئی تھی امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے اور حضرت علیہ السلام کے نحج البلاغہ کے اندر جو خطبے ہیں ان میں سے پہلے پہلے خطبوں میں سے ایک خطبہ خود کوفیوں کے لیے ہے اسی موقع پہ اور حضرت نے ان کی تجلیل کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کوفیوں نے بے وفا کی لہذا بات ہے یہ اس سوچ کی نفی کی جاتی ہے کہ جو اس وقت جنہوں نے وہ رویہ اپنایا ان حالات میں ٹھیک ہے شہید مداری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا درد بڑا جملہ لکھا ہے اپنی ہماسہ میں ظاہراً وہ فرماتے ہیں کہ شام سے لشکر آتا تو بات اور تھی کوفہ سے لشکر آنا یہ بات اور ہے مطلب یہ زیادہ دردناک مسئلہ ہے کہ کوفہ جو شہر علوی مانا جاتا تھا ادھر سے آئے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ روز آشور بیج میں سے لوگ ہٹتے جا رہے تھے سوال اٹھا رہے تھے تو یہ نسلوں پہ ہوتا ہے بعض نسلیں اس وقت کون ہیں ہاوی کون سی سوچ ہے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا یہی علاقہ ممکن ہے دس سال پہلے ایک مزاج کھو دس سال بعد اور مزاج کھو اس کے اندر کن لوگوں کا نفوز ہے بہت سار علاقے آپ دیکھیں کہ دس سال میں ان کے حقائد چینج ہوئے ہیں ان کی سوچیں چینج ہوئے ہیں فرق بڑھتا ہے بعض اوقات کیا ہاتا ہے ہائی جیک ہوتے ہیں لوگ حلال میں نافع جب آئے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے جو کہا تھا وہ یہ کہ اشرافِ کوفہ سب کے سب بک چکے ہیں یعنی مؤثر لوگ جن کے ہاتھ میں ساری بات ہوتی ہے وہ سارے بیک چکے یہ ساری چیزیں تیزی اور تحلیل کیے جاتے ہیں یہ کہنا کہ وہ کوفی لا یوفی نہ کہا جائے یا سلمان بن سورت خزائی جیسی جو شخصیات ہیں ان کے متعلق تحلیل نہ کی جائے میرے خیال میں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ تاریخی بیان نہ کریں پہ تاریخی بند کر دیں یہ تو بیان کرنے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کون سی نسلوں نے کیا کیا اور اس سے عبرت لی جائے وہ روئیہ نہ رکھا جائے یہ سارے اس لئے ہیں تاکہ پتا چلے